بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے اگر آرگنیزم کی بات کریں تو آرگنیزم کی باڈی سے بھی ہیٹ کافی حد تک نکل رہی ہوتی ہے زمین سے بھی ریڈیشن کی شکل میں نکل رہی ہوتی ہے اور ایک وہ جو سورج کی روشنی کے ساتھ آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہیٹس ہیں وہ ایکو سسٹم کے درمیان سے گزرتی ہیں ایکو سسٹم سے کیا مراد ہے جو مختلف قسم کے لیولز ہیں جن کو ہم نے کہا تھا پروڈیوسر، پریمری کنزیومر، سیکنڈری کنزیومر یہ سارے وہ لیول ہیں جن کے تو یہ انرڈی موو کر رہی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہے اور پھر فائنل اس کا ڈیسٹینیشن منزل کے ہے ریڈیئنٹ بیک انٹو آؤٹر سپیس اور پھر وہ خلا میں چلی جاتی ہے اس کو بھی ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے تو بہرحال انرڈی فلو سے کیا مراد ہے سورج کی روشنی کے شکل میں اور یہ ایکو سسٹم سے گزرتی ہے اور مختلف لیولز سے گزر رہی ہوتی ہے اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سپیس میں واپس چلی جاتی ہے اچھا اس کے بعد سٹارٹ ہم یہاں سے کریں گے تو پہلی جو ٹرم ہے جو اچھی طرح آپ لوگوں نے سمجھنا ہے گراس پریمری پروڈکشن جب بھی ہم پروڈکشن کی بات آتی ہیں تو فورن زین میں آتے ہیں ہمارے پروڈیوسر کہ خوراک بن کہاں رہی ہوگی پروڈیوسر تو گراس پریمری پروڈکشن سے کیا مراد ہے کہ سورج کی روشنی آئی اور پلانٹ نے اس روشنی سے جتنی فوڈ بنائی وہ ساری کے ساری جو فوڈ ہے وہ گراس پریمری پروڈکشن کے انڈر آئی گی یعنی ٹوٹل اماؤنٹ آف فوڈ جو مکمل فوڈ کی مقدار جو سورج کی روشنی آنے سے پروڈیوسر نے بنائی ہے ایک ایکو سسٹم کے اندر وہ گراس پریمری پروڈکشن ہے اس کے بعد جب پلانٹ وہ فوڈ بناتا ہے تو اس کا کافی سارا پورشن وہ خود استعمال کرتے ہیں اور خود استعمال کرنے کے بعد جو باقی بچ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ پریمری پروڈکشن یا بائیو میس اب یہ والی جو فوڈ کا حصہ ہے یہ باقی جو دوسرے آرگنیزم میں وہ اس کو استعمال کریں گے تو اماؤنٹ آف انرجی کی انرجی کی وہ اماؤنٹ جب پلانٹ نے اپنی ریسپیریشن کی انرجی کی ضرورت پوری کر لی اس کے بعد فوڈ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ جو نیٹ پریمری پروڈکشن یا پھر بائیو میس کہلاتے ہیں اس کے بعد یوز آف سولر لائٹ جو سورج کی روشنی آتی ہے جس سے پلانٹ نے خوراک تیار کرنی ہے عام طور پر اس کو بہت تھوڑا سا حصہ خوراک بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک ایکو سسٹم کے اندر تو یہ ویلیوز آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ ٹوٹل ون پرسنٹ آف ٹوٹل انرجی آف سن اس ٹیپ بائی دا پروڈیوسر ان ایکو سسٹم یعنی سو میں سے صرف ایک فیصد حصہ سن لائٹ کا ایسا ہے جو پروڈیوسر فوڈ بنانے کے لیے استعمال کرتے جو نائنٹی نائن پرسنٹ ہے وہ یا تو زمین پر جو پانی ہے اس کو ایوپوریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا جس سے بارشی ہوں گی یا آپ کہہ سکتے ہیں ہیٹ اپ دا سوائل سوائل کو ہیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا جس کے بعد دوبارہ یہ ریڈیئنٹ ہیٹ وہیں سے ہیٹ دوبارہ نکلے گی اور تیسرا لاسٹ آوٹر سپیس اور ریفلیکشن کے بعد دوبارہ خلا میں واپس چلا جاتا ہے تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی سورج کی روشنی آتی ہے ساری جو سورج کی روشنی وہ خوراک بنانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی صرف اس کا ایک پرسنٹ استعمال ہوتا ہے اور وہی گراس پریمری پروڈکشن کے اندر فوڈ بناتا ہے اور جو باقی بچ جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ پریمری پروڈکشن اچھا یہ والا جو شارٹ کوششن ہے دیفرینشیٹ بیٹوین گراس پریمری پروڈکشن اور نیٹ پریمری پروڈکشن یہ بہت وی آئی پی شارٹ کوششن ہے بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ کوششن ہے تو یوز آف سولو لائٹ سے کیا مراد ہے کہ کتنی لائٹ ہے جو لیونگ آرگنزم نے کمیونٹی میں استعمال کی جو سورج کی روشنی آئی ہے اس کے بعد انرجی ٹرانسفر پروڈیوسر نے اب انرجی یعنی فوڈ بنا دی اور فوڈ آرگنزم کو کیا دیتی ہے انرجی دیتی اب وہ جو فوڈ ہے جب وہ اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں پلانٹ اس کا کافی سارا حصہ پھر وہ دوسرے لیول کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں پریمری کنزیومر، سیکنڈری کنزیومر، ٹرشی کنزیومر اور آخر میں جب انیملز کی جو باڈی ہیں پلانٹ کی باڈی ان کی دیت ہوتی ہے پھر وہ ڈیکمپوزر استعمال کرتے ہیں تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایز انرجی اس ٹرانسفرڈ فرام ون ٹروفک لیول تو نیکس ٹروفک لیول فرام پروڈیوسر ٹو پریمری کنزیومر جب انرجی ایک لیول سے دوسرے لیول کو ٹرانسفر کی جاتی ہے یہ بھی اوبجیکٹیو کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے جیسے ایک پلانٹ نے سو فیصد فوڈ بنایا ہے اس کا ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ حصہ وہ خود استعمال کرتے ہیں اور صرف ٹین پرسنٹ حصہ سٹور کرتے ہیں جو جب کوئی بھی کنزیومر اس پلانٹ کو یا اس پروڈیوسر کو کھاتا ہے تو وہ جو ٹین پرسنٹ ہے وہ اس کی باڈی کا حصہ بن جاتی وہ اس کی انرجی کی ریکوائرمنٹ پوری یعنی جب بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک لیول سے دوسرے لیول پر انرجی جائے گی تو ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ حصہ پچھلے والا لیول استعمال کرے گا آگے صرف ٹین پرسنٹ انرجی جائے گا تو یہی بات لکھی گئی ہے کہ ایز انرجیس ٹرانسفرڈ فرام ون ٹروفک لیول تو ایک ٹروفک لیول سے جب اگلے ٹروفک لیول کی طرف کوئی چیز موو کرتی ہے چاہے وہ پروڈیوسر ہو پرائیمری کنزیومر ہو تو اس کا اسی سے نوے فیصد حصہ ضائع ہو جاتا ہے ضائع کس کی شکل میں ایز اے پروڈکٹ آف ریسپیریشن ریسپیریشن کہہ کہ باڈی کے لیے جو سورس آف انرجی پروائیڈ کرتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ایک لیونگ آرگنیزم کے پاس جو فوڈ آیا انرجی آئی اس کا ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ حصہ خود استعمال کر لیا اب جو استعمال کر لیا وہ ایک قسم کا ضائع ہے اور باقی جو آگے ٹین پرسنٹ ہے اس کو پھر اگلے لیول کو وہ ٹرانسفر کرتی ہے ہاؤائیور اب اگر اس طرح چلتا رہے کہ ٹین پرسنٹ حصہ آگے جاتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ڈیکمپوزر کے پاس انرجی وہ بہت کم بچ جائے گی اب اس کو دوبارہ ایکو سسٹم میں لے کے آنا اب یہ تھوڑی سی انرجی ہے اسے پورا ایکو سسٹم نہیں چل سکتا لیکن جو سورج ہے وہ مسلسل انرجی دے رہے اس وجہ سے ایکو سسٹم کے اندر انرجی کی کمی نہیں ہوتی ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہر گزرتے لیول کے بعد انرجی میں کمی آ رہی ہے اگر صرف ایک دفعہ سورج انرجی دیتا تو آخر میں ہماری پاس ایکو سسٹم میں اتنی کم انرجی بچتی کہ پورا ایکو سسٹم مینٹین نہ رہتا لیونگ آرگنزم کی ڈیتھ ہونا شروع لیکن سورج کے روشنی مسلسل انرجی پروائیڈ کر رہی ہے تو جو کمی آ رہی ہے اورگنزم کے استعمال کرنے سے تو وہ کمی پوری ہو جائے گی تو اس وجہ سے یہ بات لکھی گئی ہے کہ کہ جو مسلسل انرجی سورج سے آ رہی ہے یہ ایکو سسٹم میں انرجی کو کم نہیں ہونے دیتی ورنہ ہر لیول پر انرجی استعمال ہو کے ضائع ہو رہی ہے اس وجہ سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی ایک لیول سے دوسرے لیول پر انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ہمیشہ بہت زیادہ انرجی آرگنزم خود استعمال کرتا ہے اور بہت کم انرجی آگے ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اگر اس ڈائیگرام کو دیکھیں سورج سے بہت زیادہ روشنی آئی پروڈیوسرز کے پاس اور وہ انرجی اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ بن گئی اب اس نے نائنٹی پرسنٹ انرجی خود استعمال کر لی اور آگے جو ٹرانسفر کی وہ صرف ٹین پرسنٹ استعمال کی اس نے اب ٹین میں سے نائن پرسنٹ یعنی اوورال نائنٹی پرسنٹ بنے گا وہ خود استعمال کے آگے ون پرسنٹ گئی ٹھیک ہے تو جتنے بھی آرگنزم کے لیولز ہیں جب اگلے لیولز پر انرجی جاری ہوتی وہ ہمیشہ پہلے لیول سے کم ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں ایک انرجی پائرامیڈز بنتی ہے انرجی پائرامیڈز عام طور پر پائرامیڈز ایسی شیپ کو کہا جاتے ہیں جس میں ہمیشہ لور لیول پر چیز زیادہ ہوتی ہے پھر اس سے اوپر والے لیول پر کام اس سے اوپر والے لیول پر کام اس سے اوپر والے لیول پر آپ نے ایجپشن پائرامیڈز دے گیا ان کی شیپ بھی اسی طرح کی ہے تو اگر ہم انرجی پائرامیڈز کی بات کریں جیسے بک میں یہ ڈرا کیا گیا ہے سب سے زیادہ انرجی جیسے تھاؤزن جوول یہ پروڈیوسر کے پاس ہے جب وہ اگلے لیول پر جائے گی تو اس کا نائنٹی پرسنٹ ہیسا وہ خود استعمال کر لیں گے یعنی تقریبا نو ہزار اور صرف ہزار جول آگے ٹرانسفر ہوگا اب یہ تقریبا نو سو خود استعمال کر لے گا آگے صرف جو دس جول ہے وہ انرجی رہ جائے گی پھر اس سے آگے یعنی نائنٹی پرسنٹ جو انرجی ہے جس لیول میں انرجی آ رہی ہے وہ استعمال کرتا ہے اس کے بعد صرف ٹین پرسنٹ انرجی اوپر جا رہی ہو تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک انرجی پائرامیڈز بن رہی ہے اس انرجی پائرامیڈز میں کیا ہوتا ہے جو نیچے والا لیول اس کے پاس سب سے زیادہ انرجی اس سے اوپر والا اس سے کم اس سے اوپر والا اس سے کم اور سب سے اوپر والے کے پاس سب سے کم انرجی ہوتی ہے تو یہ انرجی پائرامیڈز ہیں اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے یہ ایک ایسی گرافیکل ریپریزنٹیشن یہ ایک ایسی گرافیکل ریپریزنٹیشن شوئنگ فلو آف انرجی ایٹ ڈیفرینٹ ٹروفیک لیول جو مختلف لیول پر جو انرجی فلو ہو رہی ہے اس کی اماؤنٹ کو گرافیکل ہی بتا رہی ہوتی ہے تو یہ انرجی پائرامیڈز کہلاتے ہیں تو یہ بھی تین چار دفع بورڈ کے پیپر میں آگیا ہے اور اس کو ڈرا بھی کریں صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈیفائن کریں اس کو ڈرا بھی کرنا ہے تو یہ ڈائیگرام آپ لوگوں نے اچھی طرح پریکٹیس کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ غور سے دیکھیں کہ جب انرجی اوپر والے لیول پر آتی ہے تو کم ہو جاتی ہے اس سے اوپر والے لیول پر آتی ہے اس سے کم ہو جاتی ہے اگر یہ لنکس جیسے یہ تین ہے تو تین کے انڈ پر تو کچھ نہ کچھ انرجی پہنچ گئی ہے لیکن اگر اس لنکس میں کوئی سات آٹھ کنزیومر ہوتے تو پھر جو ہائر کنزیومر تھا اس تک تو بالکل انرجی نہ ہونے کے برابر پہنچتی اس وجہ سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ایکو سسٹم کے اندر وہ فوڈ چین زیادہ سٹیبل ہوتی ہیں جن میں لیولز کی جو تعداد ہے وہ دو یا تین ہوتی ہے اس سے زیادہ جو ہی لیولز بڑھنا شروع ہوتے ہیں جو ہائر آرگنزم ہیں وہ عام طور پر ان کو انرجی نہیں مل رہی ہوتی لیکن ایکو سسٹم میں کیونکہ فوڈ ویب بنی ہو رہی تھے اگر ایک فوڈ چین ان کو انرجی نہیں پروائیڈ کر رہی ہوتی تو دوسری فوڈ چین عام طور پر اس کو انرجی پروائیڈ کر رہی ہوتی اس وجہ سے ایکو سسٹم سٹیبل رہتے ہیں لیکن اگر ہم سنگل فوڈ چین کے بات کریں تو سنگل فوڈ چین جتنی زیادہ لیندھ ہوتی جائے گی اتنے ہی ہائر آرگنزم کو انرجی پہنچانا کیا ہوتا جائے گا مشکل ہوتا جائے گی اس وجہ سے بک میں یہ بات ڈسکس کی گئی ہے کہ جو شارٹ فوڈ چین ویٹ ٹو آر ٹری لینکس کہ ایسی فوڈ چین جس میں صرف دو سے تین لیول ہوتے ہیں سپورٹ کمیونٹی مور ایفیشنٹلی اس میں زیادہ ایفیشنٹلی ہر آرگنزم کو انرجی مل رہی ہوتی ہے جہاں ہائر لیول تک انرجی پہنچتی نہیں ہے یعنی اگر فوڈ چین کے لیول بڑھاتے جائیں تو ہائر لیول کے آرگنزم کو اتنی کم انرجی پہنچے گی وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے تو اس وجہ سے اگر سنگل فوڈ چین کی بات کریں تو سنگل فوڈ چین میں جتنے زیادہ لیول ہوں گے اتنے ہی ہائر لیول کے آرگنزم کو نقصان ہوگا لیکن میں نے کہا کہ چونکہ ایکو سسٹم سٹیبل اس وجہ سے رہتا ہے کیونکہ عام طور پر ایکو سسٹم کے اندر سنگل فوڈ چین نہیں ہوتی بلکہ فوڈ ویب ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ جو ہائر انیمل ہے اگر ایک طرف سے انرجی کام آرہی ہے تو دوسری طرف سے وہ انرجی پوری ہو جاتی اس وجہ سے ایکو سسٹم ہمیشہ سٹیبل رہتے ہیں جو سب سے ٹاپ پر لیول ہوتے ہیں کہ جیسے پروڈیوسر کنزیومر اس کے بعد جب کنزیومر اور پروڈیوسر کی باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آجاتے ہیں ڈی کمپوزر یعنی سب سے جو ٹاپ لیول ہے وہ ڈی کمپوزر کا ہے کمپوزر میں اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے دو فائدہ ہوتے ہیں ایک تو ڈی کمپوزر کو انرجی مل جاتی ہے اور دوسرا وہ جو ڈیڈ باڈی کے اندر منرل سٹور ہیں وہ دوبارہ ایکو سسٹم میں واپس آ جاتے ہیں تو ڈی کمپوزر آر ایبل ٹو گیٹ انرجی بائی کنورٹن پلانٹ اینیمل ڈیڈ ٹیشو اینڈ ویسٹ انٹو ایمینرل ان آرگینک آئین اور اس طرح ہی اپنی انرجی حاصل کرتے ہیں یعنی ڈی کمپوزر کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہیں انسی انرجی یہ حاصل کر رہا ہوتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے لاسٹ ٹاپک ہے یہ بھی بورڈ کے پائنٹ آو ویو سے ایمپورٹنٹ ہے یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے ٹوانٹی فائف لیکن اس میں پانچے لانگ کوششن ایسے ہیں جیسے فار اگزمپل ہم نے ڈسکس کیا تھا پروسیس ان ایکویس سسٹم سکسیشن سکسیشن کے اندر سے دو لانگ کوششن بن سکتے ہیں اس کے بعد نائٹوجن سائیکل اس کے بعد عام طور پر یہ انرجی فلو والا تو یہ تین چار ٹاپک ایسے ہیں جو ہر سال کسی نہ کسی بورڈ میں پوچھے جاتے ہیں تو آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ